ہسار کے بال صدار گرہ سے سرکشہ کرمیوں پر حملہ بول کر سترہ خوکار بال قیدی بال صدار گرہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے فرار بال قیدیوں کی گرفتاری کے لیے ہسار پولیس نے کل پندرہ ٹیموں کو گٹھن کیا اس خبر سے جوڑی زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی مہش کمار ہسار کے اوبزرویشن ہوم سے سترہ بال قیدی بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے سرکشہ کرمیوں پر حملہ بول کر یہ بال قیدی فرار ہوئے ہیں سترہ کی سنگچہ ان کے بتائی گئی ہے حالانکہ کافی زیادہ سنگچہ میں نکل سکتے تھے لیکن سرکشہ کرمیوں نے اپنی بہدوری دکھاتے ہوئے یہاں گیٹ کو بند کرنے میں کسی طریقے سے کامیابی حاصل کی دراصل یہ گھٹنا تب ہوئی جب شام کے خانے کے لیے تمام بال قیدیوں کو بیرک سے باہر نکالا گیا تھا اور کمپاؤن میں لائے گیا تھا اسی وقت کچھ قیدی دیوار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور جیسے ہی کھانے کے بعد انہیں واپس بھیجا جاتا ہے تو کچھ قیدی سرکشہ کرمی پر حملہ بول دیتے ہیں شور سرابہ سنکر دوسرا سرکشہ کرمی وہاں پر پہنچتا ہے اس کے بعد اسے بھی جو بڑی تعداد میں بال قیدی ہیں وہ حملہ بولنے کا کام کرتے ہیں انہیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اس کے بعد تیسرا سرکشہ کرمی شور سنکر وہاں پہنچتا ہے جس کے پاس مین گیٹ کی چابی ہوتی ہے مار پیٹ کر اس سے بھی یہ چابی چھین لی جاتی ہے کل چھ سرکشہ کرمی اس وقت ڈیوٹی پر تینات تھے اور اس اوبزرویشن ہوم کی کیپیسٹی کا اگر ذکر کریں تو اس وقت ستانویں بال قیدی اندر موجود تھے خاص بات یہ کہ بے حد سنگین وارداتوں کو انجام دینے والی یہ تمام آروپی اس اوبزرویشن ہوم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ذکر اگر سنچا کا کرے تو رو تک زلے سے سمند رکھنے والے دو بال قیدی تھے اس کے علاوہ جھجر زلے سے سات دادری سے ایک دلی کے رہنے والے دو بال قیدی تھے بھیوانی زلے سے ایک بال قیدی تھا اور حصار زلے کے دو اس کے علاوہ کرنال زلے سے ایک بال قیدی یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ بے حد سنگین وارداتوں کو انجام دینے والی یہ تمام آروپی تھے جس میں نو بال قیدی ایسے تھے جن پر قتل کے الزام لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ ریپ کیس میں ایک بال قیدی یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا ہے لڑکی کے اپرن کا ایک معاملہ ایک بال قیدی پر درست تھا اس کی سنوائی چل رہی تھی اسے بھی یہاں سے دھگا لے جانے میں تمام بال قیدی کامیاب ہوا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اوبزرویشن ہوم میں اس وقت چھے سرکشا کرمی موجود تھے اور ایک کے بعد ایک تمام سرکشا کرمیوں پر حملہ بھول دیا گیا پڑی ہی مشکلات کے ساتھ اوبزرویشن ہوم کے گیٹ کو بند پانے میں تمام سرکشا کرمی کامیاب ہوئے لیکن تب تک سترہ اٹھارہ بال قیدیاں سے بچ نکلنے کی کوشش کر چکے تھے چار دیواری سے بارہ جھکے تھے لیکن ایک کو موقع پر ہی پکڑ دیا گیا یعنی کل سترہ بال قیدی اوبزرویشن ہوم سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں چپے چپے پر پولیس کی نگاہیں لگا دی گئی ہیں زلے کے ایس بی کی طرف سے یہ سوچنا تمام شہری لوگوں کو دی گئی ہے کہ کسی بھی انجان شخص کو لیفٹ نہ دے کسی بھی سندگ کے بچے کے نظر آتے ہی کسی بھی سندگ پچے کے نظر آتے ہی پرانت اس کی جانکاری پولیس کو دیں اس کے علاوہ انٹرسٹیٹ بورڈرز کو بھی آلرٹ کر دیا گیا ہے پنجاب اس کے علاوہ راجستان کے انٹرسٹیٹ بورڈرز پر بھی آلرٹ بھیج دیا گیا آس پاس کے زلوں کو بھی اس پوری گھٹنا کو لے کر سوچت کر دیا گیا کل پندرہ ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے جو تمام ان فرار بال قیدیوں کی تلاش اس وقت کر رہی ہیں ڈی ایس پی رینک کے ادھکاریو کو اس کی اگوائی دی گئی اس کے علاوہ ذلے کے پولیس کپتان خود تمام ٹیمز کو کوڈینیٹ کر رہے ہیں پندرہ کی سنکھا ان الگرک ٹیموں کی بنائی گئی ہیں جو کامبنگ آپریشن کو انجام دے رہی ہیں آس پاس کے خید کے علاقوں میں بھی تلاشنے کی کوشش کی جاری ہے تمام بال اپرادیوں کو اس کے علاوہ ذلے کی ڈیپیٹی کمیشنر نے ایس ڈی ایم کو اس پورے معاملے کی جانچ سوپ دی ہے تمام بال اپرادیوں کو ایک بار پھر سے پولیس اپنے غرط میں لینے کو لے کر اپنی طاقت جھوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے رات بھر سرچ آپریشن چلا گیا اور اب بھی یہ سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے سوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز حصار